کمیشنر ملکن ریاض میسود نے گزشتہ ماہ وادی کلام کا دورہ کیا دورے کے دوران کئی مقامات پر جنگل میں قیمتی درختوں کی بے دریخ کٹائی دیکھی جس پر چیف سیکیٹری خیبر پختنخواہ نے تین رکنی کمیٹی بنا دی اور سات دن کے اندر اندر تقیقات کا حکم بھی دیا انکوائری ریپورٹ مکمل ہونے پر چیف سیکیٹری نے دو ڈی اے فو سمیت پچیس افسران اور اٹھارہ الکاروں کو معتل کر دیا ہم رمضان سے ایک دن پہلے ہم نے ایک وزٹ کیا تفصیل ہم نے خود ایک ایک جگہ دیکھی اور اس کے بعد ہم نے وہ ریپورٹ چیف سیکیٹری صاحب کو سبمیٹ کی اور چیف سیکیٹری صاحب نے اس پر سخت ایکشن لیتے ہوئے فارس کے پچیس اہل کارانوں کو امیجیٹلی سسپینٹ کیا ہے کمیشنر ملکن ریاض میسود کا کہنا تھا کہ اسواد سمیت ملکن ڈیویجن میں جنگلات کی حفاظت کے لیے تمام اقدامات اٹھائیں گے اور اس میں ملاوث کسی بھی شخص کو کھڑی سے کھڑی سزا دیں گے کمیشنر ملکن ریاض میسود کا کہنا تھا کہ صوبے کی خوبصورتی جنگلات سے وابستہ ہے ان درختوں کی وجہ سے سیاحتی مقامات عباد ہیں اور لوگ یہاں کا رخ کر رہے ہیں